نوجوان تھا اور یتین بھی تھا چھوک پن گیا دین پڑھنے کا ملے دار علاقے والے کہنے لگے کہاں سے کمائے گا نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ گھار ہے کہاں سے حضرت رومی کہتے ہیں نوجوان نے جنگل میں جھومپڑی لگا لی وہاں وہ صبح مدرسے جاتا شام کو جنگل میں رہتا وہاں اللہ اللہ کرتا سبق یاد کرتا ایک دن بادشاہ کی بیٹی رستہ بھول گئی جنگل میں آئی سہلیوں کے ساتھ باڈی گاڑ بھی ساتھے پر رستہ بھول گئی کھوتی کھوتی شام ہو گئی ایسی کھوئی ایسی کھوئی کہ جب رات گہری ہو گئی تو آ کے اس نوجوان کے پاس وقی اور چلانے لگی شیر کے دارنے کی آواز آتی ہے بیڑیے کے بولنے کی آواز آتی ہے نوجوان اکیلا سہلیوں بچھڑ گئی گاڑ بچھڑ گئے کہنے لگی میں پریشان ہوں مجھے جگہ مل جائے جی نوجوان کرتا میں نے شہدادی دیکھی اور مجھے بھی پتہ تھا کہ گھار ایک ہی ہے اور آگ کو اندر سے دروازہ بھی بند کرنا پڑتا ہے جنگل ہے چانور بھی آ جاتے کہتے ہیں میری چھوٹی سی کٹیہ میں جھومپڑی میں وہ آئی رو کے کہنے لگی سہرہ کوئی نہیں اگر میں پیچھے نکلوں گی تو بیڑیے کھا جائے گی کہتے ہیں میں نے اسے جگہ دے دی اکیلی عورت چراغ جال رہا ہے سبق یاد کر رہا ہوں میرے نبی پاک نے فرمایا جہاں مرد دورت اکیلے ہو تیسرا شہداد ہوتا ہے اور شہدادی وہ بچہ کہتا ہے سبق یاد کرتا رہا ساری رات وہ بچی کو کہا سو جا پر وہ کہتی ہے نین مجھے بھی کہاں آئی ایسے موقعوں پر نین ساری رات سبق یاد کرتا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چراغ جلتا تو اس پر اگلی رکھتا آدھ جلتا تو پیچھے کھینجنے دوسری انگلی رکھتا تھوڑی دیر کے بعد جلتا تو کھینجنے ہاں سارا جل گیا صبح کرنے چمکی تو کہنے لگا چل نکل جا دور جا بس بڑا صبر کا امتحان ہو گیا چلی جا شہزادی بار نکلی سپاہی ڈھون رہے تھے بادشاہ خود جنگل میں نکلا ہوا تھا میری بیٹی مل گئی بادشاہ تنہائی میں جاتے کہنے لگا بیٹا میں دنیا کو بتاؤں گا کہ میری بیٹی کھوئی نہیں تھی سپاہی ساتھ ہی تھے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے بیٹی تو بھول کے بھی رات کہیں رہے بڑے تو لوگ جینے نہیں دیتے تو بیٹا مشکل ہو جائے گا میرے لیے کہاں تھی اس نے کہا نیک نوجوان کے پاس اس نے کہا بیٹا میں تو تیری بات مانوں گا پر دنیا نہیں مانے گی اگر اس نوجوان نے کسی کو بتا دیا کہ تو اس کے پاس تھی تو پھر لوگ میرا جینہ محال کر دیں گے بیٹا میں مر جاؤں گا میری مجبوری یہ ہے کہ وہ وہ کہیں راز نہ اگل دے وہ نوجوان اسے قتل کرنا پڑے گا عورت نے منتے کی اس بیٹی نے کہا میرے محسن کو مارو گے روئی اور وہ کہنے لگا میں بادشاہ وہ میرا اپنا بقار ہے میں اس کو سوڑ نہیں سکتا گرفتار کر لائے سپاہی وقت تیہ ہو گیا سدا کا اکیلے ایک کارکوچری میں رکھا گیا جو اس کے خاص اعتبار والے تھے ان کی ڈیوٹی لگائی بادشاہ نے بلایا پہلے بھی لمب آیا عورت کہنے لگی بیٹی کہنے لگی ایک دفعہ تو بلاؤ نا ایک سوال باز پردے میں رہ کے پوچھنا ہے اور پھر جواب کا جی چاہے میرے محسن کو مارنا تو ہے تو مرضی آپ کی سامنے کھڑا کیا نوجوان پردے کے پیچھے عورت کھڑی ہو گئی بادشاہ بیچ بیٹھ گیا بی بی کہنے لگی ساری راہ بیدار میں بھی رہی سویا تو بھی نہیں وہ جو تُو چرات کے قریب ہاتھ لگا کے جلاتا تھا وہ سمجھ نہیں آئی نوجوان رو پڑا کہنے لگا کیا کروں میں نے رسول اللہ کا دین پڑا ہے کیا کروں میں نے حضور کا دین پڑا ہے میں نے پڑا ہے کہ زانی کو سب سے نیچے دودت کے سب سے نیچے درجے میں جلایا جائے اسے جہنمیوں کا پیپ اور روشہ پلایا جائے گند کھلایا جائے یہ روایتیں پڑی ہوئی تھی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد شیطان مجھے کہتا تھا بدکاری کر لے میں اپنا ہاتھ اسی وقت جب شیطان مشورہ دیتا تو میں آگ پہ کرتا میں کہتا اگر یہ برداشت ہو گئی تو وہ بھی ہو جائے جب ہاتھ جلتا تو میں سمجھ جاتا نہیں تجھ سے تو یہ نہیں برداشت ہوتی تو وہ کیسے ہوگی پھر مجھے شیطان مشورہ دیتا کوئی دیکھ نہیں رہا تو بلانے نہیں گیا خود آئی میں دوسری دیں انگلی لگا دیتا میں نے ہاتھ جلایا اور میں سمجھ گیا جب چھوٹا سے چراغ کی اتنی سی شمہ کی آگ نہیں برداشت ہوتی تو دوزت کیسے برداشت ہوگی کہتا میں باز آیا بادشاہ نے یہ کہانی سنی لگ سنے تو چیخ مار کے رویا کہنے لگا اتطالب علم تو تو میرے نبی کا سچا غلام ہے اور میرے رسول کے جو سچے غلام ہوتے انہیں فانسیاں نہیں دی جاتی انہیں تخت میں بٹھایا جاتا ہے اب تجھے سزا نہیں ہوگی بلکہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کروں گا اور میرے بعد اس سلطنت کا بادشاہ بھی تو ہی بنیں گا اب وہ نوجوان وہاں نارے لگا رہا ہے کہتا لوگوں تم مجھے کہتے دین سے کیا ملتا ہے دین سے تو اللہ تخت و تاج بھی عطا فرما دیتا ہے اگر نوجوان شرم و حیاء والے بن کے رہے اللہ ساری عزتیں لے دے گا دیکھیں نا اللہ کے فضل سے عزت ملتی ہے اور جب کوئی عزتداروں جیسا کام ہی نہ کرے